تو فرسٹ آف آل ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے سنگولر پوائنٹس ایف ایٹ دی پوائنٹ پی آف ایکس وائے آف دا کرو ایف آف ایکس وائے ایکول ٹو زیرو بوت دا پارشل ڈیریویٹیو اف ایکس اینڈ پارشل ڈیریویٹیو اف وائے وینش مطلب ختم ہو جاتے ہیں then such a point is called a singular point of the curve ہم کرو کے اس پوائنٹ کو سنگولر پوائنٹ کہیں گے جس کے اوپر اس کرو کا جو ڈیریویٹیو ہے یعنی پارشل ڈیریویٹیو with respect to x اور with respect to y وہ زیرو ہوں گے ہم اس پوائنٹ کو سنگولر پوائنٹ کہیں گے اور فنکشن بھی اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ زیرو ہونا چاہیے thus a singular point of a curve is defined as by the system of equations کہ اس پوائنٹ کے اوپر فنکشن بھی زیرو ہو x کے with respect partial derivative equal to zero اور y کے with respect بھی اس فنکشن کا جو partial derivative ہے وہ بھی ہمارے پاس زیرو ہو تو ہم اس پوائنٹ کو singular point کہتے ہیں next ہمارے پاس ہے the solution set of these equation may be null set and not every curve has singular point تو ایک کسی بھی equation کا ہمارے پاس null set بھی ہو سکتا ہے singular points کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی بھی اس کا کسی بھی point کے اوپر جو وہ جو کرو ہے وہ ہمارے پاس zero نہ دے رہی ہو تو اس طرح سے جو solution set ہے وہ null set بھی ہو سکتا ہے اور ہر کرو کا یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ singular point ہو اب بات رہ گئی کہ ہم نے singular point معلوم کیسے کرتے ہیں اس کا working rule کیا ہے بہت ہی آسان طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی ہمیں function یا curve ہمیں دے دی جائے گی ہم کیا کریں گے اس کا with respect to x اور with respect to y derivative لیں گے میں نے with respect to x اور with respect to y derivative نکالا ہوا ہے یہ جو partial f over partial x ہے اس کو equal to put کر دینا zero اور y کو بھی equal to zero put کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایک point ہمارے پاس آ جائے گا x کی value اور y کی value آ جائے گی جو x اور y کی value ہوگی وہ ہمارے پاس point ہوگی تو اس طرح سے اس کو حل کرنے سے جو ہمارے پاس point آ رہا ہے وہ a اور zero آ رہا ہے تو a اور zero اس curve کا singular point ہے zero zero کے اوپر یہ function بھی zero ہو جاتا ہے وہ partial derivative بھی zero کے اوپر zero دیتا ہے اور partial derivative with respect to y بھی ہمارے پاس zero دیتا ہے تو اس طرح سے a اور zero جو ہے وہ اس curve کا singular point ہے a اور zero ہے یہاں پر ایک next example بھی میں نے لی ہے یہ ہمارے پاس function ہے اس function کا with respect to x میں نے derivative لیا وہ یہ آ چکے ہے with respect to y لیا یہ آ چکے ہے first derivative with respect to x کو ہم نے equal to zero put کیا x کی value zero آ گئی اور y کے with respect to partial derivative کو equal to zero put کیا یہ بھی zero آ گیا تو یہاں پر zero zero جو ہے وہ ہمارے پاس singular point ہے یعنی ہم نے اس پہلے topic میں ایک یہ بات سیکھی ہے کہ ہم ان کے derivative لے کر equal to zero put کر دیں گے وہاں سے x اور y کی جو value آئے گی وہ مر پاس ایک point بن جے گی اور وہ point ہمارے پاس singular point ہوگا next اور most important most interesting جو topic ہمارے پاس calculus میں ہوتا ہے وہ asymptotes کا ہوتا ہے تو میں نے کوشش تو کی ہے کہ ہر طرح کی example کو لے کر asymptotes کو آپ کو سمجھاؤں پہلی بات یہ یاد رکھ لیں line کی ہمارے پاس تین type ہوتی ہیں ایک horizontal line ایک vertical line اور ایک ہمارے پاس line ہوتی ہے inclined line تین طرح کی line ہوتی ہیں اب اگلا topic کے asymptotes بھی ایک line ہوتی ہے اگر line کی تین types ہیں تو asymptotes کی بھی ہمارے پاس تین type ہوں گی vertical asymptotes horizontal asymptotes اور inclined یا اس کا دوسرا نام ہے oblique asymptotes تو first ہم یہ دیکھتے ہیں کہ asymptotes ہوتا کیا ہے a straight line a straight line that continually approach a given curve but does not meet it at any finite distance ہم اس line کو asymptotes کہتے ہیں میں بات line کی کر رہا ہوں میں اس line کو asymptotes کہوں گا جو کسی curve کو approach کر رہا ہوگی وہ line ہمارے پاس asymptotes کے لئے گی اگر ہم دیکھیں یہاں y axis کو تو y axis دیکھو کہ y axis اور اس curve کا جو distance ہے وہ finite ہے finite distance کے اوپر یہ meet نہیں کر رہی یہ اس طرح سے approach یہ جو y axis والی ہماری line ہے یہ اس curve کو approach کر رہی ہے کسی finite distance کے اوپر اور finite distance کے اوپر یہ meet بھی نہیں کر رہی تو یہ جو y axis ہے اس curve کا vertical asymptotes ہے اب آتے ہیں x axis کی طرف یہ جو x axis ہے یہ ہمارا اس y axis یہ جو curve ہے اس کو بھی یہ finite distance کے اوپر جو ہے وہ approach کر رہے قریب ہے مل رہا ہے لیکن finite distance کے اوپر کبھی ملے گا نہیں تو یہ بھی ہمارے پاس اس curve کے دو ہمارے پاس asymptotes نظر آ رہے ہیں اب there are three types of asymptotes میں نے نام پہلے بھی بتا چکا ہوں اور یہ دو vertical میں نے vertical horizontal پہلے بتا دیا اور اس کے علاوہ کسی curve کا کوئی اور asymptotes ہوگا تو وہ ہمارے پاس inclined یا oblique asymptotes ہوگا اگر curve x axis یا y axis کے قریب قریب نہیں ہوگی تو جو اور اگر کئی curve ہمارے پاس ہوگی تو اس کا asymptotes ہوگا انکلائن asymptotes ہوگا اب اس کا بھی working rule کیا ہے کہ ہم asymptotes کو کیسے find out کرتے ہیں اس کا ہمارے پاس ورکنگ رول ہوریزنٹل کا اور vertical asymptotes نکالنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے پہلا پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے ہم کیا کریں گے جو ایکویشن دے دی جائے گی اسے ہائر پاور سے ہم اسے arrange کر دیں گے آپ کی مرضی ہے ایکس میں arrange کریں یا y میں arrange کریں اگر ایکس کی زیادہ پاور ہے تو پہلے زیادہ پاور پھر اس سے کم پھر اس سے کم اب پہلا پہلا کام کہ ہم horizontal asymptotes کیسے find out کریں ورٹیکل ورٹیکل asymptotes کی بات کر رہے ہیں پہلے جو ہمارے پاس arrange کی گئی ہوگی highest power جو y کی ہوگی اس کا جو coefficient ہوگا اس کو بھی equal to ہم zero put کریں گے اور solve کرنے کے بعد جو ہمارے پاس values آئیں گے اسے ہم vertical asymptotes کہیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہے inclined یا oblique asymptotes ہم کیسے معلوم کریں گے وہ oblique ہمارے پاس جو ہوتی ہے y is equal to m x plus c کی فارم میں ہوتا ہے تو اس میں ہم m اور c کی value نکالیں گے تو اس کو نکالنے کے لئے ہمارے پاس تین rule ہیں ہم x کی جگہ equal to one put کریں گے y کو equal to m put کریں گے in the highest degree term add equate to zero highest degree کو ہم لے لیں گے اور اس کو equate to zero کریں گے y کو ہم one m put کریں گے اور x کو ہم one لے کر وہاں سے ہمارے پاس m کی values آئیں گی جب m کی values آ جائیں گے equal to zero put کریں گے تو ہمارے پاس m کی values آئیں گی اس کا procedure بھی میں نے آگے دیا ہو ہے in example کو solve کرنے کا value of c ملوم کرنے کے لئے کیا ہمارا طریقہ کار ہے ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر وہ جو m کی values آئیں گی اگر ہوں گی distinct تو ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا five of n minus one into m over five of m کا derivative لیں گے اور input کریں گے اس میں اور اگر ہمارے پاس values جو ہیں وہ repeat ہو رہی ہوں گی تو اگر دو ویلز repeat ہیں اگر تین ویلز repeat ہیں تو ہم یہ والا procedure use کریں گے اس کا example میں دی ہیں ہم ان کو example میں ہی وہاں پر discuss کر لیں گے اب آتے ہیں ہم یہ تو اگر ہمارے پاس کوئی simple polynomial equation یا polynomial curve آ جائے گی تو اس کا تو طریقہ کر ہم نے سیکھ لیا ہے یہ اس میں تو میں پہلے وہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ polynomial آ جائے یہ ہمارے پاس ہے polynomial اس کے بعد پھر ریشنل پہ میں گیا ہوں اگر ہمارے پاس کوئی polynomial فارم دے دی جائے گی اور اس کا ہم سے vertical یا horizontal asymptotes نکالنے کا کہہ دیا جاتا ہے تو وہ ہم کیسے نکالیں گے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم جو ہمیں curve دے دی جائے گی اس کو ہم rearrange کر دیں گے descending order میں اس کو میں نے rearrange کر لیا rearrange کرنے کے بعد جب ہم horizontal asymptotes نکالیں گے اب یہاں پہ x کا x کی higher power وہ x square ہے square کا coefficient جو بن رہے وہ بن رہے y square minus a بن رہے تو horizontal asymptotes میں x یعنی higher power کا coefficient ہوگا y square minus a اس کو equal to put کر دیں گے 0 جب equal to 0 put کریں گے تو plus minus a آ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس horizontal asymptotes آ چکا ہے یہ والا y equal to plus minus a جب vertical asymptotes نکالیں گے vertical asymptotes کے لیے ہم y کی higher power بھی ہمارے پاس 2 ہے y square کا coefficient بنتا ہے x square minus a بنتا ہے تو اس کو simplify کرنے کے بعد جو vertical asymptotes آئیں گے وہ x equal to plus minus a ہوں گے اب یہاں پر آپ کے mind میں ایک سوال آ رہا ہے کہ سر یہ بتا دیں کسی curve کے یا کسی equation کے ہمارے پاس کتنے asymptotes possible ہیں تو ہمارے پاس جتنی اس polynomial کی power ہوگی اس کے اتنے total asymptotes ہوں گے چاہے وہ horizontal ہوں چاہے وہ vertical ہوں چاہے وہ ہمارے پاس inclined ہوں ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے یہ یاد رکھئے گا کہ جو horizontal asymptotes آئے تو اس کے ساتھ دو اور asymptotes ہوں گے وہ vertical ہوں گے inclined کبھی نہیں آ سکتے اگر ہمارے پاس inclined ہیں تو بھی ہمارے پاس کبھی بھی جو اس کے ساتھ اور asymptotes ہوں گے وہ horizontal نہیں آ سکتے یعنی جو vertical asymptotes ہیں vertical asymptotes horizontal کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں اور inclined asymptotes کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں لیکن تعداد جتنی اور polynomials کی power ہوگی اس کے اندر اتنے asymptotes ہوں گے next ہمارے پاس ہے far oblique asymptotes یہاں پر میں نے سارا اس کا جو working rule ہے پہلے میں نے یہ simple polynomial type ہمارے پاس carve ہوگی اس میں میں نے آپ لوگوں کو ورٹیکل asymptotes اور horizontal asymptotes آپ کو نکالنا سکھائے ہیں اب ہم oblique asymptotes کو نکالنا سیکھیں گے یہ carve دے دی گئی ہے oblique asymptotes کے لیے ہمارا پہلا کام ہے کہ y is equal to mx plus c تو اس میں ہم نے m اور c معلوم کرنا ہے m اور c کو معلوم oblique asymptote کے لئے دو چیزیں چاہیے ایک m اور ایک c m کو معلوم کرنے کے لئے ہمارے پاس جو polynomial دیا دیا ہوا ہوگا اس میں جو highest term ہوں 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 کو ہم اٹھا لیں گے اب دیکھیں پہلے والے term y cube ہے تو highest y 3 ہے دیکھیں کئی اور term y 3 والی ہے ہاں جی یہ دوسری term بھی ہمارے پاس y 3 یہ power 3 والی بن رہی ہے تو اس کو ہم کہیں 5 3 کہ ہم پاس order 3 والی term ہم اٹھا رہے ہیں 5 3 میں ہم m put کریں m کا مطلب یہ ہے کہ ہم y کی جگہ m put کریں x کی جگہ 1 put کریں گے تو اس کو equal to کر دیں گے 0 کے وہاں سے ہم رہا پاس m کی values آئیں گی تو میں نے کیا یہ جو highest term اٹھانے کے بعد y کی جگہ m اور x کی جگہ 1 put کر یہ simplify کی m کی ہمارے پاس 3 value آگئی m is equal to 0 m is equal to 1 اور m is equal to minus 1 یہ تینوں کی تینوں ہمارے پاس distinct آئیں ہیں جب distinct آتی ہیں تو ہم یہ والا فارمولا use کرتے ہیں یہ والا فارمولا یہ ہے کہ ہمیں 5 of 2 بھی چاہیے یعنی کہ 5 of 3 ہے نا اگر 3 والی highest ہیں تو 2 والی highest بھی چاہیے تو 2 والی highest اگر اپنے دوبارہ سوال کی طرف آجائے تو وہ آجائے گا 2 ایم کا سکیئر اب مر پاس 5 of 3 ایم بھی آگیا 5 of 2 بھی ایم بھی آگیا کیونکہ یہ ہم distinct کے لئے بات کر رہے ہیں تو minus 5 of 2 ایم over 5 of 3 ایم کا derivative تو 5 ایم مر پاس 2 ایم سکیئر ہے اور 5 3 ایم کا derivative ہمارے پاس جو value ہے وہ ہمارے پاس آ رہی ہے ایم cube minus ایم اس کا derivative لیں گے تو 3 ایم سکیئر minus 1 آ جائے گا تو 3 ایم minus اس میں یہ ہمارے پاس آ گیا پہلے ہم اس کے اندر جب ایم کو 0 پٹ کریں گے تو ہمارے پاس c کی value بھی 0 آ گئی یہ ایم 0 تو c 0 یہ ہمارے پاس اسی c وال equation میں اگر ہم m equal to 1 put کریں c ہمارے پاس minus 1 آ جائے گا اگر m is equal to minus 1 put c ہمارے پاس minus 2 آ جائے گا then اب ہمارے y equal to m x plus c میں جب m بھی 0 y بھی 0 put کریں تو y is equal to 0 یہ ہمارے پاس asymptotes آ چکا ہے دوسرے کے ہم بات کریں تو اگر m 1 put c minus 1 put کریں تو y is equal to minus x minus 1 آ جائے گا جب m minus 1 اور c minus 1 put کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا y is minus x minus 1 یہ تین اس کے ہمارے پاس oblique asymptotes آ چکے ہیں power highest power بھی تین ہے اس asymptotes بھی ہمارے پاس تین آئے ہیں یہ تو تھا polynomial type اگر equation آ جائے گی تو اگر ہمارے پاس polynomial type نہیں ہوگی rational form میں ہوگی تو اس سے related میں اب کو سمجھ آ ہوں اگر ہمارے پاس کوئی rational type ہوگی تو اس کا ہم کیسے نکالیں گی اچھا یہاں پہ مجھے پتہ ہے confused ہوتے ہم کہ x is equal to 2 آیا تو یہ vertical asymptotes کیسے ہے یہ دیکھیں میں ایک آپ کو demo دکھا دیتا ہوں x is equal to 2 کا مطلب x یہاں ہوگا x is equal to 2 یہاں پہ ہوگا تو یہاں دیکھو x equal to یہ کیا بن رہے ہے vertical ہے یا horizontal ہے اگر ہمارے پاس x کی قیمت آتی ہے اس کا مطلب x is equal to something ہوگی تو x ایکس کے اوپر جو line بنے گی کیونکہ ہمارے پاس asymptotes ہوتا ہے وہ line ہوتی ہے اگر x کی value آتی ہے ہمارے پاس horizontal asymptotes ہے اچھا ایک یہاں پہ ایک اور concept جس point کے اوپر ہمارا جو denominator والی value ہے ہمارے پاس undefine ہو رہی ہوگی وہ ہمارا vertical asymptotes ہوگا دیکھیں دوسری والے example کو دیکھیں اس کو simplify کریں x equal to 6 اور x equal to minus 1 کے اوپر یہ ہمارے پاس undefine ہو رہا تو یہ دو ہمارے پاس vertically asymptotes ہیں find the horizontal asymptotes کی بات کرتے ہیں horizontal asymptote کے لئے rational function میں limit 7 given ہوگی جب limit 7 given ہوگی mean وہاں سے x automatically ختم ہو جائے گا جب x ختم ہوگا تو قیمت جو آئے گی y کی آئے گی تو یہ دیکھیں اب اس کو اگر ہمارے پاس power ہو same x اور x تو ان کے جو numerator کا coefficient ہوگا اور denominator کا highest power کا coefficient ہوگا یہ بات میں تب کی کر رہا ہوں جب numerator اور denominator کے degree ہو same تو ان degree وں بنتا ہے تو یہ دیکھیں find the horizontal asymptotes اب اگر تھوڑا سا note کریں numerator کی degree 1 denominator کی degree 3 ہے تو ہم highest denominator کی highest degree ہوگی ہم numerator کی ہر term پہ divide کریں گے ہر term پہ divide کرنے کے بعد جو مر پاس جواب ہے کہ 0 by 2 بن جائے گا limit پٹ کرنے کے بعد 0 آ جائے گا اور y is equal to 0 is a horizontal asymptote یہاں پر ایک اور بات یاد رکھ لیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی function rational form میں ہے اگر numerator کی degree denominator کی degree سے چھوٹی ہے تو ہمارے پاس horizontal asymptote ہوگا y is equal to 0 ہوگا اور اس کے بعد oblique numerator میں دیکھیں اب وہاں پہ نا اگر polynomial type ہے تو polynomial type میں oblique نکالنا تھوڑا سا tough ہو جاتا ہے لیکن اگر rational میں ہے یہ ایک بات یاد رکھئے گا کہ oblique asymptote rational function میں وہ تب آئے گا جب degree of numerator بڑی ہو اور denominator کی چھوٹی ہو یہ تب آئے گا یہ تب آئے گا تو ہم divide کریں گے divide کرنے کے بعد جو ہمارے پاس remainder چاہے کچھ بھی آ جائے لیکن جب ہمارے پاس جو quotient ہوگا ہمارے پاس جو quotient ہی ہمارے پاس oblique asymptotes ہوگا